اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی لوگ سب کیسے ہو خریہ سے والحمدللہ میں خریہ سے ہوں اور امید کہتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور شیئر کرو جس بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور شیئر نہیں کیا وہ بھائی میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دے اور جس بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے شکریہ جی بھائی تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں امیزنگ کڑائی کے بارے میں ٹھیک ہے امیزنگ چکن کڑائی تو یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چکن ڈالا ہوا ہے اور اس کے پہلے جو جو کاروائی ہوئی ہے وہ ساری انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ہے امیزنگ کڑائی انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جب بھی آپ چکن بناؤ تو اس طرح کی امیزنگ کڑائی آپ نے لازمی بنانی ہے کہ دفعہ کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ یاد کرو گے اور اندلیاں چکتے رہ جاؤ گے یہ بھی تھوڑا ہو جاتی ہے ایک دو میٹ کے لیے اس میں یہ مسالے بغیرہ ہیں یہ اس میں ڈالے جائیں گے نمک ہے یہ حلدی ہے کالی میرچ ہے یہ جنابی علی مسالہ ہے یہ جنابی علی میرچ پیسی ہوئی ہے اور یہ بھی مکس مسالہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں لائچی وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے اس میں دو تینی منٹ کے بعد تو یہ امیزنگ چکن کڑا کی ماشااللہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا یہ بھائی اس میں سب سے پہلے ہم نے پیاز بری کٹا ہوا اس کو ہم نے اس کو ہم نے براؤن کیا ہے پیاز کو بری کٹا ہوا تھا اس کو براؤن کر کے اس کے بعد ہلکا براؤن ہو گیا اس میں ہم نے چکن ڈال دیا ہے اور جب چکن تھوڑا سا جو ہے کلر چکن کا تھوڑا چینج ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم نے پھر اس میں ہم نے سبز مرچیں اس میں پھر ہم نے جو ہے جب چکن کا کلر سبز مرچ بری کٹی ہوئی اور لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے بعد ٹماٹل ڈالے ہیں تو یہ ہم نے سمان ڈالا اور ہم پہنچ جائے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے خوشک تھوڑا سا اس کا کلر اور چینج ہوئے گا تو اس کے بعد ہم اس میں یہ مسالہ جات ڈال دیں گے یہ ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے میسچ ڈال دیا ہے اس کے بعد کلی میرچ ڈال دیا ہے اس کے بعد کلی میرچ ڈال دیا ہے لال میرچ ڈال دیا ہے حلدی ڈال دیا ہے اس کو ابھی مکس کر دیں گے یہ بھی اس کو مکس کر دیا ہے انشاءاللہ امیزنگ چکن گڑائی کا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا ابھی تھوڑا یہ بنے گی تو انشاءاللہ آپ سے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ لازمی کوشش کرنی ہے تو ابھی اس کو ہم ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا پھونیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا ارزاٹ دیکھیں گے کہ کیا آتا ہے امید ہے انشاءاللہ جانا اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور جی بھائی تو یہ ابھی انڈ ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو تو ابھی مسالہ بن گیا ہے تیار ہو گیا ابھی دو چار میٹ ابھی اس کو تک یہ اوائل نہیں چھوڑے گی ابھی یہ آخر میں اوائل چھوڑے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کی جانا امیزنگ چکن کڑائی تیار ہو جائے گی تو ابھی تھوڑا اس کو جانا اوائل جب نکلے گا اس کا تو انشاءاللہ جانا چھوڑے گی اپنا آستا آستا چھوڑ رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ یہ اوائل چھوڑے گی تو پھر آپ کی امیزنگ چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ نوش کریں گے تو جی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے اوائل چھوڑ دیا ہے تو یہ ابھی ہماری امیزنگ چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے اور ابھی آخر میں ہم اس کے اوپر بری کٹا ہوا دنیا اور ہری میرچ چھوٹی بری کٹی ہوئی بلکل چھوٹی وہ اس کے اوپر تو بلکل بری کٹی ہوئی لینی ہے میرچ سبز میرچ اور ہرا دنیا اس کو اس کے اوپر گارنش کریں گے تو ایک دو منٹ کے لیے اس کو دم پر لگائیں گے تاکہ وہ تھوڑا نرم ہو جائے اور اس کے بعد ہماری امیزنگ چکن کڑائی تیار ہے اور اس کے بعد ہم گرم گرم چپاتی کے ساتھ اس کو نوش کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے یہ اپنے بھائی دیکھ لیا ہوگا پیسا ہوا ہرا دنیا ڈال دیا ہے اس کو ایک منٹ کے لیے دم لگا دیں گے نرم ہو جائے گا تھوڑا اس کا ٹیسٹ میٹ ہو جائے گا تو اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ بھی امان اللہ